بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم Dear students, welcome to paragraph number 9 اب second part chapter 1 کی بات کرتے ہیں and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم did go the way اسی رستے پر چلے student یہاں پہ did آیا ہے force کے لیے stress دینے کے لیے جیسے کسی کو لیٹر لکھا جاتا ہے تو لکھا ہوتا ہے do come یعنی ضرور آئیے گا clear so did go چال کر ہی رہے the way اس رستے پر اسی رستے پر ہی چلے کون سے رستے پر جو کہ اللہ علمائٹی had chosen اللہ تعالی نے جس کا انتخاب کیا تھا choose choose chosen form of verb یاد رکھنی ہے choose cho choose first second form اور chosen third chosen نہیں کہنا کئی بچے chosen کہہ دیتے ہیں clear so that اللہ علمائٹی had chosen جو اللہ تعالی نے منتخب کیا تھا یا جس کا انتخاب اللہ تعالی نے کیا تھا for him آپ کے لئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی رستے پر ہی چلے جس کا انتخاب اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا تھا clear آگے second sentence of paragraph number 9 imbued with divine guidance imbued student ہوتا ہے سرشار less بھرا ہوا clear so overflowing okay so imbued divine کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ god کے ہوتی ہے of اللہ کے ہوتی ہے divine power یعنی خدایی طاقت divine help okay so وہ خدایی مدد ہوگی اسی طرح divine guidance ہے تو ہدایت الہی تو divine power means اللہ almighty so and firm resolve اور پختہ ارادے سے مسمم ارادے سے اہنی ارادے سے لیس یا سرشار درسول ارادے سے ارادے کو ارادے کو ارادے کو ہو یا یہ دوسرا پارٹ کر لے clear تو کیسے کیا دل عویزی اور شان کے ساتھ کیا so this is how you can divide any longer sentence into three parts and then it is easier to sequence it organize it next in no time یعنی very soon بہت جلدی he elevated man آپ نے انسان کو سر بلند کیا student آپ کو پتا ہے کہ جو برکی سیڑھی ہوتی ہے دو طرح کی ایک ہوتی elevator جو بلکل سیدھی 90 degree کے angle پہ ایک escalator clear جو somewhere 60 70 degree کے angle پہ جاتی ہے سو جو elevate ہوتا اوپر لے جانا سر بلند کرنا بہت جلد ہی elevated man آپ نے انسان کو سر بلند کیا to the highest possible level highest آلہ ترین possible ممکنہ سطح تو آپ نے جتنا آلہ ترین ممکن ہو سکتا ہے اس سطح تک انسان کو ممکنہ آلہ ترین سطح تک elevated بلند کیا ان بوت دونوں میں کون سے دونوں میدانوں میں دو سپیریچل روحانی اور دنیاوی میدان میدان سب آپ صلی اللہ سلام نے دونوں روحانی سپیریچل اور دنیاوی میدانوں میں انسان کو ممکنہ آلہ ترین سطح تک بلند کیا سب با مہار ترجمہ دیکھنے جلد ہی آپ صلی اللہ سلام نے یا مختصر ہی وقت میں آپ صلی اللہ سلام نے انسانوں کو دونوں کون سی روحانی اور دنیاوی میدانوں میں کیا کیا ممکنہ آلہ ترین سطح تک سر بلند کیا ایک نیکسٹ آہ ہی واس آلسو آ ڈرائیو فورس سٹیڈنٹ کرتی ہے یو آر جی ای ارڈ اوکے سو آپ صلی اللہ سلام ایک متحرق قوت بھی تھے کس کے پیچھے بیہائنڈ عرب خان کیسٹ اوکے عرف فتو ہاتھ کے پیچھے ویچ ہیم اور ان عرف فتو ہاتھ نے چھوڑا ہے ای ایور لاشتنگ ایمبریشن سٹیڈنٹ ایور لاشتنگ ہے دائمی عبدی ہمیشہ رہنے والا کلیر سو جنہوں نے عرب فتو ہاتھ جنہوں نے ایک دائمی نقص چھوڑا ہے دائمی اثر چھوڑا ہے کس پر انسانی تاریخ پر اوکے سو جنہوں نے انسانی تاریخ پر دائمی نقص چھوڑا ان عرب فتو ہاتھ پیچھے ایک متحر قوت تھے اور جنہوں نے انسانی تاریخ پر ایک دائمی نقص چھوڑا ہے یا یوں بھی کر سکتے آپ سو عرب فتو ہاتھ کے پیچھے جنہوں نے انسانی تاریخ پر ایک دائمی نقص چھوڑا ایک متحر قوت تھے یا تحریکی قوت بھی کہہ کیا لکھ لیں آپ تحریکی قوت یعنی تحریک دینے والی ایک نیکسٹ اگر نو ونڈر بلا شبہ نو ونڈر کیا ہوتا ہے بلا شبہ آپ کو عالمی طور پر تسلیم کیا ہے ایک 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 تسلیم کیے گئے ہیں عالمی طور پر ایس دا موسٹ انفلوینشل فگر انتہائی بااثر شخصیت فگر یہاں پہ رہا پرسنیلیٹی ان ہسٹری تاریخ میں تو تاریخ میں آپ سلام کو عالمی طور پر کیا بلا شبہ ایک بااثر انتہائی بااثر تاریخ کی سب سے بااثر شخصیت تسلیم کیا گیا ہے مائیکل ہارٹ مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں ایک مائیکل ہارٹ کون اڈیس ایک مورخ سٹیوڈنٹ سو ایک عظیم مورخ مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں اب الفاظ سنیں سٹیوڈنٹ آپ خود کہیں گے کہ واقعی آپ انسانی تاریخ کی موسٹ انفلینشل فگر یعنی پرسنیلیٹی ہیں انتہائی بااثر شخصیت ہیں اب دیکھتے ہیں کہ مائیکل ہارٹ نے کیا کہا ہے سٹیوڈنٹ مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ سلم محمد اسلام کے مذہبی عقائد کسی بھی مذہب کے بلیفز ہوتے ہیں نومز ہوتی ہیں سیٹس آف بلیف ہوتے ہیں اسلام کے عقائد یا مجموعہ ہائے عقائد یعنی عقائد کا مجموعہ جو ہے اور اس کے اہم اخلاقی اور اس کے اصلاحی حصولوں کے ذمہ دار تھے محمد صلی اللہ تاہم دونوں یہ دیکھیں دونوں چیزیں کونسی ہیں اسلام کے عقائد اور دوسرا اس کے اہم اخلاقی اور اصلاحی اصول ہیں سو اس کا بامحاورہ ترجمہ یہاں تک ہمیں لہیدہ کریں گے کہ محمد صلی اللہ سلم تاہم دونوں اسلام کے عقائد اور اس کے اہم اخلاقی اور اصلاحی اصولوں کے ذمہ دار تھے اوکے آگے ان ایڈیشن مزید یہ کہ ہی اکھی رول آپ نے قلیدی کردار ادا کیا یعنی اہم کردار ادا کیا بیک بونل کردار ادا کیا کس میں ان پروزلی ٹائزنگ تبلیغ میں سٹیڈنٹ پروزلی ٹائزنگ کے سپیلنگ امپورٹنڈ ہے پی آر او ایس سی پروز ایل وائی پروزلی تو تبلیغ میں اشارت پرچار میں کس کی نئے عقیدے کی تو آپ سلام نے نئے عقیدے کی تبلیغ میں ایک اہم کردار ادا کیا اور سٹیڈنٹ ایک اور چیز ہے اور مذہبی رسومات کے قیام میں مذہبی رسومات کے قیام میں یعنی ان کو قائم کرنے میں تو پتہ چلا اس جملے کو دو پارٹ میں کر لیں کہ مزید یہ کہ آپ نے نئے حقیدے کی تبلیغ یعنی پروزلیٹائزنگ اور انسیڈنگ کیا اسٹیبلشنگ در ریلیجیس پریکٹیسز اور مذہبی رسومات کے قیام میں لیڈ اکی رول قلیدی کردار ادا کیا یا اہم کردار ادا کیا سٹیڈنگ مائیکل ہارٹ ایک اسٹورین ہے اس نے بک لکھی ہے ہنڈرڈ موسٹ انفلینشل پرسنیلٹیز دو ورلڈ اس میں ٹاپ نمبر جو فرسٹ رینکنگ ہے وہ حولی پرافرٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی ہے تو اب دیکھئیے وہ مزید مائیکل ہارٹ کیا ہوگا تحریکی قوت یعنی وہ طاقت جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے بیہینڈ دی عرب خان خیسٹ عرب فتوحات کے پیچھے تحریکی قوت کے طور پر ہی می ویل رینک انہیں بہتر یا خوب درجہ دیا جا سکتا ہے ہر دور کے تمام ادوار کے سیڈنٹ ادوار انتہائی باعثر سیاسی رہنماء دراصل مائیکل ہارٹ جو ایک کرسچن ہسٹورین ہے اس نے کیا کہا دراصل عرب فتوحات کے پیچھے تحریکی قوت کے طور پر آپ سلام کو ہر دور کے یا تمام ادوار کے انتہائی باعثر سیاسی رہنماء کا کولیٹیکل لیڈر سوالہ کہ آپ صلی اللہ رہنماء تھے لیکن انہوں نے سیاسی پہلو دیکھ ہے آگے دیکھ یعنی کہ اصد میں یہ جہاد کا جذبہ مسلمانوں میں حضور اکرم نے ڈالا تھا اسی وجہ سے انہوں نے جنگیں نہیں لڑی نہ ہی فتوحات یہ کی ہیں بلکہ یہ جہاد کا نتیجہ تھا اس کے بعد ساتویں صدی کی سٹیڈنٹ یہ آپ پتا چلا ہے کہ فتوحات کاب ہوئی تھی ساتویں صدی میں clear have continued ساتویں صدی کی عرب فتوحات نے جاری رکھا ہے to play an important role اہم کردار ادا کرنا کس میں in human history انسانی تاریخ میں کب تک down to present day آج کے دن تک اسر حاضر تک ساتویں صدی کی عرب فتوحات نے یہ پہلا پارٹ کرنے انسانی تاریخ میں آج کے دن تک دو پارٹ کرنے اور دیسرہ ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھ ہے یعنی آج بھی ان فتوحات کا کردار جاری ہے آج بھی ان فتوحات کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ آج بھی مسلمان اور مزید ہو رہے ہیں سٹیڈنٹ سب بات کرتے ہیں پیراگراف نمبر ٹین کی پیراگراف ٹین چپٹر وان سچ اثرہ ٹرانسفورمیشن سٹیڈنٹ ہوتا ہے کمپلیٹ مکمل مکمل سو ایسی مکمل تبدیلی ٹرانسفورمیشن کیا ہوتی ہے چینج آف تبدیلی کیا ہوا اسی کمپل تبدیلی کو کی مرہون منت کی بدولت کس کی بدولت ہے سٹیڈنٹ درسول دیف فیتھ تین چیزوں پر رسول سلیم کے دیف فیتھ ان اللہ پر گہرے ایمان کی بدولت کی مرہون منت ہے مرہون منت ہونا کی بدولت ہونا کے باعث ہونا پیلا رسول سلیم کے اللہ پر گہرے ایمان اور دوسری کون سی چیز ہے آپ کی انسانیت کے لیے محبت دوسری وجہ دیکھو انسان اور معاشرے میں ایسی مکمل تبدیلی اللہ رسول سلیم تین وجوہات کی بنا پر لائے پہلی یہ آپ سلیم کا اللہ پر گہرہ ایمان تھا دوسری ہے آپ کی انسانیت سے محبت تھی اور تیسرا ہے کردار کی شرافت انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیل رسول سلیم کے تین چیزوں کی اللہ پر گہر ایمان دوسرا ہے آپ کی انسانیت سے محبت اور تیسرا ہے ان کے کردار کی شرافت کی وجہ سیاہ یا کی مرہون منت ہے آ نیکسٹ انڈیڈ ترحقیقت his life is a perfect model آپ صلی اللہ 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 فوکس ویل درحقیقت انڈیڈ درحقیقت his life is a perfect model آپ کی زندگی اس وائی کامل ہے پیروی کے لیے درحقیقت آپ صلی اللہ 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 اگلے سینٹنس کی طرف موو کرتے دیار سیڈن ایک سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ صلی اللہ کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت آئیشہ صییڈ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا فرمایا his morals and character آپ صلی اللہ صلی اللہ کی اخلاق اور کردار morals کیا ہوں گے سیڈرز اخلاق good اور character شاہ باش good so کردار are an embodiment ایک عملی مجسمہ ہے of the holy Quran قرآن پاک کا so آپ صلی اللہ صلی اللہ کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عمر مومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ صلی اللہ کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کا کیا ہے عملی مجسمہ ہے عملی نمونہ ہے so the final word آخری بات حتمی بات so آخری الفاظ about the savior of mankind انسانیت کے نجات تہیندہ کے منجا منجا یا نجات دلانے والا ہے so کیونکہ دنیا میں گمرہی سے نجات دلا کر اللہ رسول صلی اللہ نے نور ایمان کی طرف ہمیں راستہ دکھایا ہے قیامت کے دن انشاء اللہ ہمارے شفاعت بھی کریں گے so قرآن پاک میں آخری بات انسان کے نجات تہیندہ یعنی منجا کے بارے منجا انسانیت کے بارے میں آخری بات کچھ یوں لکھی ہوئی ہے اس طرح سے ہے کس ہم نے آپ بھیجا ہے شاہد بنا کر یعنی گواہی دینے والا اور خوش قبری سنانے والا یعنی مبشر بنا کر بھیجا ہے اور ایک نظیر یعنی انتباہ کرنے والا بنا کر بھیجا یعنی جو اللہ کے عذاب سے ڈرائے خوش قبری دے جنت کی اللہ کی رضا کی خوش قبری دینے والا شاہد دوا ہی دینے والا اوکی سو ہم بے شک ہم نے آپ صلی اللہ سلام کو تین چیز ہیں شاہد مبشر اور نظیر بنا کر بھیجا ہے اور ایک اور چیز ہے چوتھی اور ایسا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کی طرف بلانے والا بائی اس پرمیشن بے اور ایک روشن چراغ بنا کر سراجم منیرہ روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے یہ قرآن مجید میں آخری الفاظ ہیں آپ صلی اللہ سلام کے بارے میں جو کہ انسانیت کے نجات دہندہ ہیں شکریہ بہت وقت بہت 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 بہت